اسلام علیکم اس میرے مرہ اینا بیوٹیشن فرام مولتان تو آج ہم کرنے والے ہیں جی بہت ہی پیارا سا سوفٹ سا جو ہے اپنی کلائنٹ کا میک اپ یہ انہوں نے اٹینڈ کرنا تھا جی میندی کا فنکشن اور ہم نے ان کو کون سی لکتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو جی سب سے پہلے جو ہے ہم نے بیس بنا لی ہے اور اپنی بیس بنانے کا طریقہ کافی ساری ویڈیوز میں میں شیئر کر چکی ہوں آپ جا کر میری پچھلی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں دو تین ویڈیوز میں نے جسٹ بیس کے متعلق ہی بنائی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر اور جی پوری پوری ویڈیوز بھی ڈالی ہوئی ہیں مولت کو تیار کر کے اس میں فل بیس بنانے کا طریقہ میں بتا چکی ہوں اور یہاں پر جی سب سے کلے لیا ہے میں نے ڈل گولڈ شیئر جو کہ میں نے انر کورنر پر اپلائی کیا ہے انر کورنر پر ہم نے اپلائی کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ویڈ کیا ہے میں نے شیئر کو تاکہ اس کی پیگمنٹ اوہ زیادہ اچھی ہو جائے شائنی سا شائن آئس میں تو میں نے اس کو تھوڑا سا ویڈ کر کے یوز کیا ہے اور یہ میرا اپنا بنائی ہوا پروڈکٹر کسی کو بائی کرنا ہے تو نیچے میں نے نمبر منشن کر دوں گی آپ اس نمبر پر اپنا آرڈر بک کر آکے تو یہ منگوا سکتے ہیں تین چار شیئرز اویلیبل ہیں اور گلیٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں تو جی یہاں پر میں نے یہاں پر جو شیئر اپلائی کر رہی ہوں آئی بول پر وہ ہے جی ڈارک گولڈ اور گولڈ شیئر جو ہے یہ بھی اویلیبل ہوتا ہے اور ان کی جو ہے ایک تو اپلیکیشن کرنا بہت ایزی ہے دوسرہ ان کی پیگمنٹ بہت اچھی ہے تو یہ اس کو میں نے اس کو بھی ویٹ کر کے یوز کیا ہے لیکن اس کو بلکل لائٹ سا اپلائی کیا ہے زیادہ بھر کے نہیں لگایا بلکل لائٹ لائٹ اپلیکیشن کی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو تھوڑا سا ڈارک بھی لگا سکتے ہیں تو جی اس کے یہ لگانے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم تھوڑے الگ طریقے سے میک اپ کرنے والے ہیں اور یہاں پر انر کورنر پر دوبارہ سے ہم نے ڈال گولڈ شیئر لگا کر اس کو ریفریش کر لیا شیئر کو اس کے بعد جو ہے ہم نے بلو پرپل کر لینا ہے چونکہ ہماری کلائنٹ نے جو ہے پرپل کلر ویئر کیا تھا جو کہ یہ کاشیز کی پیلٹ میں سے لے رہی ہوں میں کاشیز کی آرٹسٹ ٹرائی پیلٹ ہے اوہ سوری گلیمہ گرن پیلٹ ہے اس میں سے لیا ہے جی پرپل شیئر اس کے ساتھ جو ہے ہمیں کر رہی ہوں جو ہماری وہ لائنر آئی لائنر جہاں پر ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں اس لائن پر ہم نے اپلائی کر دینا ہے یہ والا شیئر لگانے کے بعد اس کو ہم نے بلائنٹ نہیں کرنا ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اس کو بھی تھوڑا سا ویٹ کر کے اپلائی کیا ہے ویسے کاشیز کی پیلٹ میں سے جو شیئر ہوتے ہیں وہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ایسے ہی پلائی ہو جاتے ہیں لیکن اس کو بھی تھوڑا سا ویٹ کیا ہے میں نے ساتھ میں اسی پیلٹ میں سے کاشیز کی پیلٹ کے ساتھ ہی کام کر رہے ہیں ہم پنگ شیئر لیا ہے کریس لائن پر اپلائی کرنے کے لئے کریس لائن پر ہم نے کس طرح سے پلائنی کرنی ہے چونکہ ہماری کلائن کی آئیس کافی چھوٹی تھی تو اس کے اوپر ہم نے ورک کس طرح سے کیا ہے آپ دیکھ لیں ہم نے آوٹر سے انر کی طرف لائٹ سا شیئر لے گئے ہیں پنگ اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو بہت اچھے سے اپلیکیشن کر لی ہے یہاں پر میں نے آوٹر کونر پر بھی تھوڑا سا اپلائی کر دیا پرپر شیئر جو ہے اس طرح سے ہلکا ساپلائی کرنے کے بعد اس میں بلیک کو ایڈ کریں گے اور بلیک بھی میں نے لیا ہے کاشیز کی پیلٹ میں سے ہی اور یہاں پر میں پتا دی جاؤں یہ ورک میری بیٹی کر رہی تھی تو یہ میری بیٹی کا ہی جو ہے کافی ایکسپارٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ عبداللہ تو جی یہاں پر کافی زبردست میکپ کیا ہے یہاں پر بلیک شیئر کی اپلیکیشن کرنے کے بعد یہ جو لیشیز ہیں یہ مجھے پتا ہے کافی جو لوگ ہیں وہ اتراز کریں گے یہ لیشیز کی طرح کی لگائی ہیں تو جی ہماری کلائنٹ ہی لائیں تھی لیشیز کا اپنی مرضی سے چلے آتے ہیں تو ہم لوگ اپلائی کر دیتے ہیں ہر کسی کے اپنی پسند ہوتی ہے ان کو شاید یہی پسند ہوگی تو انہوں نے یہی لگوائی ہے تو جی ہم لوگ یہ والی لیشیز بلکل بھی اوائیڈ کرتے ہیں بلکل نہیں لگاتے کیونکہ ایسی لیشیز سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایسی لگتا ہے آئیس کھولنے کے باجہ سے اوپر سے آپ کی کسی نے چھت تان دیو تو یہ جو ہے ہم نے آئی بول پہ جو ہے ہم نے گلیٹر اپلائی کیا ہے گلیٹر اپلائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پر سٹین کی لیشیز گلو یوز کی ہے چونکہ چنکس کو اپلائی کرنا ہے چنکس کو اپلائی کرنے کے لیے لیشیز گلو زیادہ بیسٹ رہتی ہے اسے بہت اچھے سے فکس ہو جاتے ہیں آپ کی جو چنکس ہیں اور بلکو بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے جب اچھے سے فکس ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم نے جو ہے لائنر جو ہمارا ایکسٹرا جو گلیٹر وغیرہ گیرہ ہے اس کو ہم نے ڈسٹ آؤٹ کر دینا ہے اور یہاں پر میں یہ بتاتے جاؤں کہ جو لوگ نیو ہیں میرے چینل پر جو پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ بہت انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور آپ اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھتے رہے ہیں اور یہاں پر جو بھی وارٹر بیس میں اپلائی کر رہی ہوں یہ بھی میں اس کی ویڈیو بھی اپلائی کر چکی ہوں سوری اپلوڈ کر چکی ہوں تو جی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور جی یہاں کے جو ملتان کے زیادہ تر لوگ ہیں وہ جو ہے بہت ہی فیر والی بیس پسند کرتے ہیں بہت ہی برائیٹ بیس چاہتے ہیں تو اسی حساب سے ورک کرنا پڑتا ہے برائیٹ بیس بنانی پڑتی ہے تو جی جو لوگوں کی ڈیمانڈ پر کلائنٹ کی ڈیمانڈ پر ہی کام کیا جاتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری سکن کی اکارڈنگ بیس بنائی جائے تو اسی طرح بنائی جاتی ہے تو جی جس طرح کی کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اسی طرح ورک کیا جاتا ہے جو لوگ مجھے ویزٹ کرنا چاہتے ہیں میرے پالر کو ویزٹ کرنا چاہتے ہیں جو نمبر میں نے دیا ہے نیچے اس پہ آپ رابطہ کر کے لوکیشن پتا کر سکتے ہیں ویسے لوکیشن جو ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دی ڈسکرپشن میں بھی نمبر دیا ہوا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس نمبر پر آپ رابطہ کر کے پالر کا اڈریس معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت سیٹسفیکشن ملے گی ہم سے کام کروا کے اور یہاں پر آئی برو کو جو ہے شیپ دینے کے لیے میں نے یوز کی ہے جی براؤن شیڈ کیا ہے کیایا بیوٹی کی یہ جو ہے کنٹور پیلٹ ہے اس میں آئی بروز کو شیپ بھی دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اور کنٹور بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر ڈل گولڈ شیڈ یوز کی ہے میرا اپنا ہی بنایا ہوا جو ہے اور یہاں پر ہماری آئیز دقریبن کمپلیٹ ہو چکی ہے ویڈیو اچھی لگئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور یہاں پر جی ہے فائنل لک اور فائنل لک جو ہے آپ دیکھ لیں اور لپسٹک اس کے ساتھ کون سی میں نے دی تھی وہ بھی لاسٹ میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں لیکن یہاں پر مجھے شیڈز یاد نہیں ہے میں نہیں تو وہ بھی آپ کو دکھا دیتی کہ کون سے شیڈز کی اپٹیکشن کی ہم نے اپنے لپس پہ جو ہم نے لپ کلوز یوز کیا ہے اور یہاں پر مسکارہ یوز کر رہی ہوں بوب کا اور جی یہ ہے جی میری بیٹی کا کیا ہوا ورک تو جی اگر ویڈیو اچھی لگئے تو ضرور شیئر کریں لائک کریں کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میک اپ کیسے لگا ہے یہ جی فائنل لوک آہ تھنکس فور وچن اللہ حافظ